اب میں ان اشار چار مصرے پڑھوں گا اور آپ کے درمیان آپ کا محبوب شائع رہے گا کہ مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے عبادت کرنا مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے عبادت کرنا میرا مسلک ہر ایک انساء سے محبت کرنا میری آواز تو مٹ جائے گی ایک روز مگر دوستو تم میرے لہجے کی حفاظت کرنا پر زور تعلیم استقبال کیجئے آپ کا اپنا محبوب شائع جناب سحل آزاد سلطان بس کرو سلطان بس کرو مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ نئے شعر آپ تک پہنچا دی ہاں 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 ہندوستان سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ مسلمان چلے جائیں پاکستان چلے جائیں پاکستان چلے جائیں پاکستان مگر اگر پاکستان مسلمان چلے جاتے ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں مجھے بھائی میں آپ سے گزارش کی ایک چار مصرے کاٹ کر اس کو خصوصی آپ نیٹ پر ڈالیے گا چار مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں سماتھ رمائیں جی آتا ہوں مگر مگر ایسی بیداری ہونا چاہیے جیسے بس مشاعرہ شروع ہو رہا ہے اے ہے کیا بات ہے اے انشاءاللہ یہی سے مشاعرہ ایسا اگر سارے اگر سارے اگر سارے اگر سارے اگر سارے اگر سارے مراتھی بولنے والے ہی رہ جائیں اگر سارے اگر سارے مراتھی بولنے والے ہی رہ جائیں کہیں پنجابی سندھی تے لگو اردو نہیں ہوگی کہیں پنجابی سندھی تے لگو اردو نہیں ہوگی اگر بھارت کے نقشے سے تم ہم سب کو ہٹا دوگے اگر سارے مراتھی بولنے والے ہی رہے اگر سارے اگر سارے اگر سارے اگر سارے اگر سارے مراتھی بولنے والے ہی رہ جائیں اگر سارے مراتھی بولنے والے ہی رہ جائیں کہیں پنجابی سندھی تے لگو اردو نہیں ہوگی اگر اس ملک کے نقشے سے تم ہم سب کو ہٹا دوگے اگر بھارت کے نقشے سے تم ہم سب کو ہٹا دوگے وطن میں پھول تو ہوں گے مگر خوشبو نہیں ہوگی وطن میں پھول تو ہوں گے مگر خوشبو نہیں ہوگی ایک چار مصرے اور عبدالماجید بھائی سلیم رزوی صاحب میرے مہترام شاہیو جسن نسیم فیزی صاحب تمام شورا شرکت چاہتا ہوں اس میں وطن میں پھول تو ہوں گے مگر خوشبو نہیں ہوگی ہے کتنے کام کے رشتے نظارہ کر کے آیا ہوں ہے کتنے کام کے رشتے نظارہ کر کے آیا ہوں میں اب تنہائی میں جینا گوارہ کر کے آیا ہوں میرے ہی ساتھ میں رہ کر دگا بازی جو کرتے تھے میرے ہی ساتھ میں رہ کر دگا بازی جو کرتے تھے میں ایسے سارے لوگوں سے کنارہ کر کے آیا ہوں کنارہ کر کے آیا ہوں کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں بے شک ایک چار مصرے پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی بھی دل کی بات ہوگی عبدالماجد بھائی دیکھئے گا مجھے بھائی دیکھئے گا پیش کرتا ہوں میں ایسے سارے لوگوں سے کنارہ کر کے آیا ہوں اٹھا کر سرج و سورج سے ہمیشہ بات کرتے ہیں پھر ایسا موڑ آتا ہے کیک جگنوں سے کرتے ہیں پھر ایسا موڑ آتا ہے یہیہ عبدالجبار صاحب کی جانب سے سوہل آزاز صاحب کو حدیعہ خلوس یہیہ عبدالجبار صاحب موسین اردو عدب دیر سے آئے مگر درست آئے میں پیش کرتا ہوں چار مصرے سمجھتا ہوں پیش کرتا ہوں سمجھتا ہوں اٹھا کر سرج و سورج سے ہمیشہ بات کرتے ہیں پھر ایسا موڑ آتا ہے کیک جگنوں سے ڈرتے ہیں نکل کر بات دعا دل سے یتیموں کی لگے جس کو نکل کر بات دعا دل سے یتیموں کی لگے جس کو انہیں تم دیکھ لینا وہ بہت گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں بہت گھٹ گھٹ کے مرتے ہیں سلیم رزوی صاحب کی جانب سے سوہل آزاد صاحب کو حدیعہ خلوص میں ایک گزل کا ایک مطلع ایک دو شیر پڑتا ہوں اس کے بات جو آپ بہت دیری سے چاہ رہے ہیں گیت میں گیت کے بھی کچھ بند آپ تک پہنچاؤں گا ایک مطلع ہاں ایک مطلع کچھ شیر پیش کرتا ہوں جی آتا ہوں اگر سچی بات ہو پندرہ اگست اور یہ میرے ایک مطلع کچھ شیر سماتھ روما ہے سابیر ہندوستانی صاحب میرے بہت اچھے دوست پیش کرتا ہوں سماتھ روما ہے وطن کا نام ہم سے ہے وطن کی شان ہم سے ہے سانی مزر پہ دعائیں چاہوں گا جی وطن کا نام ہم سے ہے وطن کی شان ہم سے ہے وطن کی شان ہم سے ہے گواہی دے گی یہ تاریخ ہندوستان ہم سے ہے گواہی دے گی یہ تاریخ ہندوستان ہم سے ہے ہم لوگ حیران ہیں پریشان ہیں ایک شیر خیزی صاحب یہ شیر پیش کرتا ہوں شرکت چاہوں گا پیش کرتا ہوں ہندوستان ہم سے ہے گواہی دے گی یہ تاریخ ہمیں فی قومیں بٹتے ہیں کسی کو دوش کیا دیں ہم ہمیں فی قومیں بٹتے ہیں کسی کو دوش کیا دیں ہم ہمیں فی قومیں بٹتے ہیں کسی کو دوش کیا دیں ہم ہماری قوم کو جتنا بھی ہے نقصان ہم سے ہے ہماری قوم کو جتنا بھی ہے نقصان ہم سے ہے نوری عزیز صاحبہ جا رہی ہے ان کے جانے سے پہلے میں ان کی نظر کچھ شیر کر دیتا ہوں کیونکہ مشاعرہ مشاعرہ ایک مطلب کچھ شیر پڑھا ہوں آجا میری جان کسی دن فیس بک پہ رضیہ نسان صاحبہ محترم آبدہ صاحبہ میرے استاد محترم ابراہیم اکرامنڈا ہاں پیش کر جہاں تک جائیں گے انشاء اللہ سنائے گی جہاں سے میری آواز ختم ہوگی وہاں سے آپ آواز لگا دیجئے گا آجا میری جان کسی دن فیس بک پہ فیس بک پہ آجا میری جان کسی دن فیس بک پہ کر دے تو احسان کسی دن فیس بک پہ آجا میری جان کسی دن فیس بک پہ آجا 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 کبھی خوشی کبھی کم دیکھ لے آجا کبھی خوشی کبھی کم دیکھ لے تنہائی میں آجا مغلے آزم دیکھ لے دیکھا آجا 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 کبھی خوشی کبھی کم دیکھ لے تنہائی میں آجا مغلے آزم دیکھ لے تنہائی میں آجا مغلے آزم دیکھ لے دیکھیں گے سلطان کسی دن فیس بک پہ کر دے یہ احسان کسی دن فیس بک پہ حرفی آکر آپ لوگوں کی فرمائش میں ایک مطلع ایک شیر پڑھ کے ہاں ایک مطلع ایک شیر بھائی کی بھی بہت دیر سے ہاں پیش کرتا ہوں مگر یہ چاندنی شبنم جب ہوتی ہے جب مز آتا ہے پیش کرتا ہوں جی بھائی جب سے تیرا مجھے ہوا دیدار چاندنی چاندنی دیدار چاندنی جب سے تیرا مجھے ہوا دیدار چاندنی دیدار چاندنی جب سے تیرا مجھے ہوا دیدار چاندنی میرا تو جینا ہو گیا دشوار چاندنی جب سے گئی ہو تم میرا جس دل سے تم گئی ہو میرا شہر چھوڑ کر میرا شہر چھوڑ کر جس دل سے تم گئی ہو میرا شہر چھوڑ کر اس دل سے پڑ گیا ہوں میں بیما چاندنی بیما چاندنی اب حرفی آکر وہ ایک مطلب ہے ایک شہر اس کے بعد میرے استاد مہترم جب تک آپ چاہو گے میرے استاد ایک اعلان ہے انکریب ہی میرے استاد مہترم کے عزاز میں جشن مجاویر مالک آمی انکریب ہوگا بہت شکریہ سماتھ فرمائے دیکھئے گا کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو شہزاد آمیر اور ان کے تمام احباب یہاں سے تصریف فرما ہے میرے دوستوں کی شرکتی ہاں پیش کرتا ہوں کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو شریمان بس کرو کب تک کرو گے ظلم شریمان بس کرو ورنہ کہو گے تم بھی مسلمان بس کرو مسلمان بس کرو یہ شیر پہ میں مجھے فقر ہے پورے ہندوستان میں اس طریقے سے سنا جاتا ہے کہ اسے طبیعت خوش ہو جاتی ہے پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائے مسلمان بس کرو دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑ کر دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑ کر ہاتھ اپنا جوڑ کر دشمن کہے گا دیکھنا ہاتھ اپنا جوڑ کر انگریز جیسے کہتے تھے سلطان بس کرو سلطان بس کرو مہترمہ عبدیبوہ صاحبہ یہاں تصریف فرما ہے ایک گیت کا حکم دی ہے میں ایک مکڑا ایک بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ وہ بہت دیر سے بیٹھی ہیں ان کی بھی فرمایش پوری ہو جائے آپ دیکھئے کہ انہوں نے فرمایش کیا کی ہے پیش کرتا ہوں سواتو مہیں جی سویل بھائی آتا ہوں عرباز قدیری صاحب ادارہ لے آوان کے تمام دوست احباب اے گوری چھلکا دے گگری 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 پانی بھر لے کوئے پہ آجا پانی بھر لے کوئے پہ آجا پیاز بجھا اے گوری چھلکا دے گگری اے گوری چھلکا دے گگری بند پڑتا ہوں استاد محترم نے خبری کا ذکر کیا میں نے خبری کا ذکر کہا کیا پیش کرتا ہوں سواتو مہیں اے گوری چھلکا دے گگری چھپکے 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 ملنے آنا خیتون کی ہری آلی میں ہمارے عشق کی آگ لگے گی دیکھنا بالی بالی میں چھپکر آنا چھپکر آنا ہر رستے پر چھپکر آنا ہر رستے پر چھپکر آنا ہر رستے پر چھپکر آنا Can fullness چھپکر آنا بان بھی پورا نہیں ہوتا عبران راست صاحب اے تو وما سمجھ گئے تھا اے گوری چھلکا دے گگری چھپکر آنا ہر رستے پر چھپ کر لانا ہر رجتے پر بیٹھے ہیں خبری اے گوری چھلکا دے گگری ہمرا منوہ گاؤں بھرا میں بس توہرا دیوانا ہے توہرے عشق میں جلے ہمیشہ ہی ایسا پروانا ہے بڑھتی ہی جائے ہماری بے سبری اے گوہی اے گوہی